بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں ترجمہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یا اس طرح اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالی بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی کا کوئی بھی کام مشیعت سے خالی نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں گمراہ کرتے ہیں یہ بہت ضروری سوال ہے ہم اپنی سادگی میں اگر اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن شریف سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں بوسوں کو ہدایت دیتے ہیں تو ففٹی ففٹی کا معاملہ بنا قرآن شریف اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تدبر تفکر کریں گے تو یہ ففٹی ففٹی تو ہمیشہ کھڑا ہوگا ففٹی پرسنٹ گمراہی ففٹی پرسنٹ ہدایت میں سمجھتا ہوں کہ سخت نائنصافی کی بات ہوگی اس آیت کے ساتھ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حشر میں اس کا سوال اٹھا دیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عامالی غارت ہو جائیں اس لیے سوچ سمجھ کر آیت پوری نہیں ہو رہی ہے آیت کا مضمون آگے کنٹینی ہو رہا ہے اور ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیوں گمراہ کرتے ہیں بھئی تو اسی آیت میں وہیں آیت پوری نہیں ہوئی ابھی لیکن آیت کا ایک تکڑا اس کو لے کر اگر ہمارے ذہن میں یہ کوئی خیال بیٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ سے کھلنے کے مترادف ہے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات مو سے نکلنی چاہیے ربطالہ فرماتے ہیں وَمَا يُغِلْنُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں اللہ گمراہ کرتا اس سے یعنی اس طرح کی مثالوں سے یا اس قرآن سے مگر فاسق کو فاسق اگر اپنے لفظی معنی کے اندر کہا جاتا ہے نافرمان کسی چیز کو توڑ دانے والا وعدہ خلاف شخص بد کردار شخص نہیں اللہ گمراہ کرتا مگر فاسق کو یہ جو ففٹی ففٹی پرسنٹ کا معاملہ ہے اور اگر اس نے ہمیں گمراہی میں ڈالا اس کے لازمی معنی ہے کہ ہم فاسق ہیں ورنہ فاسق نہ ہو تو کیوں گمراہی میں ڈالے وجہ کیا ہے اس کی کیا فسق کیا یہ ایک اہم سوال پھر آتا ہے فسق یہ کیا فاسق کی اب تشریح وہیں کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ فاسق اسے کہیں گے فاسق ان لوگوں کو کہیں گے جو اللہ سے اہد و پیمان کرنے کے بعد اور اس کو مضبوطی سے باننے کے بعد توڑ دالتے ہیں کونسا اہد ہے کونسا پیمان ہے بہت سوچنے کی چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو جب بھی شروع کیا ہم نے جیسے ہی شروع کیا ہم نے یا کوئی بھی تو پہلی بھی جو صورت شریفہ ہے صورت الفاتحہ اس میں مصاق ایک ہے ہمارا اللہ سے ایک اہد ہے ہمارا دوبارہ اس کو غور کر لیتے ہیں سب کو یاد بھی ہوتی ہے یہ صورت شریفہ کہ سب سے پہلے ہم نے اقرار کیا ہے اس کی حمد اور تعریف بیان کی ہے اس کو رب العالمین تسلیم کر کے چلے ہیں اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کو اپنے ذہن میں اجاگر کرتے ہوئے چلے ہیں اور ہم نے یہ کہا ہے کہ مالک یوم الدین انصاف کے دن کے آپ مالک ہیں انصاف کا دن آ کر رہے گا اور مجھے وہاں کٹھرے میں کھڑے رہے کے حساب دینا ہے اس کا ہم نے سامنے سے یہ بات کہی ہے رب تعالیٰ سے یہ ہے وہ مصاق جو لیا گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ مصاق بھی دیا ہے ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے استعان اور مدد مانگتے ہیں اب ایک شخص کہے کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور دوسرے کی غلامی بھی شروع کر دیں تو بد اہدی نہیں ہوئی فسق نہیں ہوا پھر استعان یا مدد اس نے ابھی کہا کہ ہم تیر تجھ سے ہی مدد مانگیں گے مدد چاہتے ہیں اور مدد مانگنے دوسرے دروازے پہ گیا یہ بد اہدی نہیں ہوئی یہ اہد تو پہلی ہی صورت شریفہ صورت الفاتحہ میں ہم دے چکے ہیں اور ایک بار دیا ہے جناب دن میں کم سے کم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دیتے ہیں ایک نمازی آدمی ہونا پانچ وقت کا تو کم سے کم تیس مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے دن میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں وہ اس اہد کو دوراتے ہی رہتا ہے تیس مرتبہ کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور پھر دعا کرتا ہے کہ اہدنس صراط المستقیم صراط مستقیم کی مجھے ہدایت دیجئے صراط مستقیم پر مجھ کو چلائیے رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الكتاب وہ لا رائبہ فی ہے یہ کتاب شکمت کرنا اب دعا کرتا ہے اللہ سے میساق دیتا ہے اللہ کو اہد کرتا ہے اپنے رب سے اور رب کی کتاب شروع کر کے سوال کرتا ہے کہ ارادہ کیا ہے اللہ کا اس شخص کے ساتھ کیا ویہوار ہونا چاہیے یہ ہے فس کی تشریح کتاب اللہ جو کرتی ہے جن چیزوں کو جن رشتے ناتوں کو جن معاملات کو جن واقعات کو یا جس سسٹم کو اللہ چاہتا ہے کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے جوائنٹ رکھا جائے اس کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی یہ کہ یفسدون فی الارض سمیون کو ڈسٹرب کرتے ہیں فساد کے معنی ہم روائٹ ہی لیتے ہیں لیکن قرآن شریف کا معاملہ یہ ہے قرآن شریف کے الفاظ کے لیے ہمیں اس حدیث شریف کی طرف آنا ہوگا جو دو جگہ دو الگ الگ الفاظ سے امام مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے امام بخاری نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضہ بے شک قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خود تفسیر کرتا ہے بے شک قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خود تصدیق کرتا ہے قرآن شریف کی پہلی ہی تفسیر صرف اسی سے ہو لی چاہیے اب لفظ فساد کتنی مرتبہ کہاں کہاں کس شیڈ میں اور کس مترادف میں یا کس سینونیم میں استعمال ہوا ہے اگر اس پر توجہ ہو تو کوئی شئے کو ڈسٹرب کرنا ایک روٹین کو ڈسٹرب کرنا معاملات کو ڈسٹرب کرنا ڈسٹربنس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس زمین کو اس میں سجایا ہے سوارہ ہے خوبصورت بنایا ہے کس کے لیے بہت امپورٹنٹ سوال انسان کے لیے اور اسی انسان کے ہاتھوں اس زمین کی بربادی کو اور ڈسٹربنس کو کمی پسند نہیں کرتا اور یہ کسرت سے استعمال ہوا انشاءاللہ جیسے جیسے ہم کتاب اللہ میں آگے بڑھیں گے اس کے اوپر میں اور سوچیں گے اور فکر کریں گے اور اپنی کیفیت کو صدھاریں گے کہ ہماری کوئی حرکت ہمارے کسی قول سے ہماری کسی سٹائل سے یا ہماری کوئی نیگٹیو سوچ سے ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے اینی کائن آف ڈسٹربنس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں انتہائی ہے کہ شور تک پسند نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیجا آواز کو بلند مت کرو بھیجا آواز کریہ چیز ہے اور سب سے کریہ آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے گدھے کا بھی تذکرہ وہاں ہے آواز کا شور بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ڈسٹربنس پسند نہیں ہے انشاءاللہ جب جب وہ آئیتیں آئیں گی سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہو پرسنیٹی کا ڈیولپمنٹ کیسا ہونا چاہیے معاشرہ کی اصلاح کیسے ہونے چاہیے لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں کیا کیا ان پر ڈیوز نکلتے ہیں پڑوسیوں کے ڈیوز کیا ہیں رشداروں کے ڈیوز کیا ہیں والدین کے ڈیوز کیا ہیں اسپاؤس کے ڈیوز کیا ہیں اولاد کے ڈیوز کیا ہیں ڈیوز 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 اللہ کے بھی ڈیوز اس کے مخلوق کے بھی ڈیوز اور یہ پیمنٹ ہوتے رہنا چاہیے اس پیمنٹ میں جہاں بھی ڈیفولٹ آئے گا تو اس کی سزا جو ملے گی آخرت میں ملے گی لیکن زمین ڈسٹرب ہوگی یا معاملات ڈسٹرب ہوں گے یا وہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا اولائکہ ہم الخاسرون یہی لوگ سخت گھاٹا اٹھائیں گے یہاں یہ مضمون پورا ہو کر ایک زبردست آیت شریفہ پیش کی جا رہی ہے اللہ کی وحدانیت پر بھی اور اللہ کے وجود پر بھی اور اس کو جب بھی الحمدللہ اس حقیر بندے نے استعمال کیا ہے جہاں جہاں کسی بھی مجمع میں غیر مسلموں میں بھی جاتا رہتا ہوں الحمدللہ اس ایک آیت سے اور ان ملحدوں میں بھی جاتا رہتا ہوں جو سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں گوڈ کا ہی انکار کرتے ہیں کوئی تصور ان کے پاس میں سپر پاور کا نہیں ہے سپر سپریم پاور دنیاوی سپر پاور نہ سمجھیں سپر سپریم جو کائنات کو چلاتا ہے اس کا کوئی تصور ہر چیز آٹومیٹک چل رہی ہے اور الحمدللہ اس کو استعمال جب بھی کیا ہے بڑے پوزیٹیو ریزرٹس ملے ہیں چھوٹی سی آیت شریفہ انسان کے دماغ کو کھل دیتی ہے اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کرتے ہیں کیف تکفرون باللہ امیتکم ثم يحییکم ثم الیہ ترجعون کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا دا گاڈ کا یا کوئی اور نام لیے جائیں سارے پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فللہ الاسماء الہسنا فدوہ بہا سارے پیارے پیارے نام اللہ کے کسی بھی نام سے تم پکار لو کوئی فرق نہیں پڑتا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو جو اللہ کے نام جھگڑے کھڑے کرتے ہیں یہ نام کے جھگڑے ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن زبردستی بات نکالی جاتی ہے صرف اسی لئے کہ کرنے کے لئے اور کوئی کام نہیں بچا ہوا ہے جو جو رائج الفاظ ہیں چاہے خدا ہو خداوند ہو عیشور ہو پرمیشور ہو گاڈ ہو اکال ہو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے تصور میں آنا چاہیے اور دیفینیشن ان کی کتابوں میں وہی کچھ ملے گی آپ کو جو دیفینیشن کتاب اللہ پیش کرتی ہے عیشور نراکار ہے اکال ہے ہر جگہ چھایا ہوا ہے سمندروں پہ اس کی حکومت آکاش پہ اس کی حکومت ہواوں پہ اس کی حکومت پاتال پہ اس کی حکومت اس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یہی کوئی تحریف تو قرآن شریف بیان کرتا ہے اب یہ کس لفظ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ اگر پتا ہو اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نام میں جھگڑے کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو نیسرے سے کام کرو ضرورتی نہیں ادھر اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کی اور یہ بحثوں میں پڑھنے کی اور اللہ کی مخلوق کہاں کم ہے اب ذرا انداز تو کیجئے کہ کم مخلوق ہے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اس پر ارض خدا تنگ نیست اور پاؤں گدا لنگ نیست اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے میرا پاؤں بھی لنگڑا نہیں ہیں بہت ملیں گے اللہ کے بندے آگے تو بڑھیں ہم اللہ کی کتاب کو لے کے آگے تو بڑھیں انشاءاللہ ایسے ایسے پروانے اس شماع پہ آنے والے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے بشرت ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کے کلام کو پیش کرو اپنے کلام کو تھوڑا روک لو